اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید قسم سب دوست قریر سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کی پچپن پچاس پچپنجا پچاس ڈی ڈی آئل جپان دوستو جن دوست کے پاس یہ موڈل ہے اور مشین ٹاپ کرتی ہے دکہ توڑتی ہے تو سیٹل لوز ہے یا نہیں لوز سیٹل کا مسئلہ ہے گاز کا مسئلہ ہے تینشن ڈیکس کا مسئلہ ہے دو بھی مسئلہ ہے اس دوست میں میں آپ کو اس مشین ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب بتا دوں گا کہ کس کس طرح آپ نے سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کی مشین ساری بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا نہ داگہ توڑے گی نہ ٹاپ کرے گی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکوائشت ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے نوٹیفکیشن اس کا اور دوستو اگر آپ کو می میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک نہ کریں آپ کی میربانی ہے لیکن اگر پسند آئے تو لائک لازمی کر دیں ٹھیک ہے دوستو جن دوستو کو ویڈیو پسند نہ آئے وہ مجھے کمیٹ باکس میں بتا دیں یہ ویڈیو میں کیا مسئلہ ہے کس ویہر سے ان کو پسند نہیں آئی تو میں اس مسئلے کا حل بھی انشاءاللہ آپ کو بتا ہوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے مچین کو رکھا ہوا ہے اب میں اس کو چلا کے چیک کرواتا ہوں آپ کو پہلے ٹاپ کرتی ہے دوگہ توڑتی ہے یا نہیں تو پھر اس کا مسئلہ بزاؤں گا آپ نے کس کی طرح اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو چلائی لگا کے چیک کرواؤں گا اس کے بعد نیکسٹ ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ دیکھیں دا گھر دیا مجین نے ابھی میں نے سلائی لگائی نہیں ہے تو شروع ہی کیا دا گھر دیا دوستو یہ بلکل مچین صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں اس نے ٹاپ بھی کیا ہے وہ دا گھر کٹ دیتی ہے اب اس لائی شروع کرنے سے پہلے ہی دا گھر کٹ جاتا ہے اس جو سیٹنگ کریں گے تو آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں میرے تو دوستو سب سے پہلا jokaم کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے مشیھن کی کی یعنی تینسیم ڈیکس ہے اس کا گھر تیلہ تیلے تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا تیل سلسل سiaoز فوجہ تیلتی تو آپ نے کو یعنی لوسز کرنا ہے اس کے بعد باظر سنا pendant با نہیں ہے اور آپ نے دا گھر اس طرح اور آپ نے جو اس squad کے سامنے ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس طرح آپ دگا ڈال لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے جا دگا اس طرح ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے میں اب ٹینشن سپرنگ جو اس کی ڈسک ہے اس کو باہر نکال کے آپ کو چیک کر رہتا ہوں آپ نے اس کو کس طرح فٹ کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سپرنگ آپ نے اس طرح اس کو چیک کر لینا ہے یہ زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے اس کا یہ زیادہ ٹائٹ ہے اب اس کو پہلے ہم اس کو بلکل کھول لیں گے یہ دیکھیں یہ سپرنگ بلکل لوز ہو گیا ہے اب ہم اس کو پچھ سے لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد دوستو پہلے ہم اس کا سپرنگ لوز کریں گے سپرنگ لوز کرنے کے لیے آپ اس کو ادھر سے گما کے بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کو باہر نکال کے اس کا پیج کھول کے بھی وہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کا سپرنگ یہ لوز ہو گیا ہے اب ہم ڈسک پہ تھوڑا سٹائٹ کرتے ہیں زیادہ نہیں کرنا لوز ہی رکھنا ہے پہلے ہم اس کا مسئلہ حال کریں گے پھر اب ہم اس کے جو گاز ہے اس کی سیٹنگ دیکھتے ہیں یاد رکھیں آپ نے دادہ بھی اسی طرح ڈالنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے نیڈل وار کی جو ہائٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں نیڈل وار کتنا ہونچا ہے گاز کتنا ہونچا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے مشین کے ڈبی ببن کیس نکال دینی ہے اس کو نکالنے کے بعد یہاں پہ آپ رکھ کے اس کو یہاں پہ چیک کریں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کی سیٹنگ بلکل ٹھیک نہیں ہے ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں سوری موبائل گر گیا تھا دوستو یہ دیکھیں یہ اس کی ہائٹ بلکل جو ہے نا صحیح نہیں ہے گاز تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہم نے ببن کیس کے حساب سے گاز کو کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ نے اس طرح اس کو پھٹ کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو جس طرح میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے یہ دیکھ لیں اچھے سے آپ چیک کر لیں یہاں بھی آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد اس پیچ کو اس کا گز کا جو پیچ ہے اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے ٹائٹ کر دیں وہ سامنے آپ کے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کا جو نیڈل باہر ہے اس کی اس کے ہائیڈ کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور سپرین کو بھی سیٹ کر لیا ہے اور داگہ آپ نے اس طرح ڈالنا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اب ہم اس کا جو سیٹنگ ہے وہ چیک کریں گے سیٹنگ چیک کرنے کے لئے دوستو آپ نے اس مچین کے جو دندرال ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ ساتھ میں جس طرح اس کے سیٹنگ میں نے کی ہوئی ہے آپ نے بھی ویسے ہی کرنی ہے یہ دیکھیں جب دندرال اس طرف آتے ہیں اس کے جو تو اس کے جہاں پر دیکھ لینا ہے آپ نے کتنا فاصلہ ہے یہ یہ والا اور جب اس طرف جائیں گے تو آپ نے ادھر سے بھی دیکھ لینا ہے پھر آپ کے دندرال جو بلکل سینٹر میں آ جائیں گے تو آپ کی مچین بلکل ٹھیکی طرح سے کام کرے گی اور اس کی سیٹنگ کہاں سے ہونی ہے اس کو آگے پیچھے کہاں سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں ہی بتا دوں گا دوستو آپ اس کے پیج کھول کے پہلے اس کے ٹھیک ٹیمین کو چیک کر لیں تاکہ ہماری مشین جو بلکل نہ دکھا توڑے اور نہ ٹاپ کرے آپ کو تینوں مسلم ہے آپ کو سمجھا دیتا ہوں مجھے دوستو اس کو میں نے کھول دیا ہے کھولنے کے بعد یہاں پہ اس کی جو ہوب کی ٹائمنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں سیٹنگ ہے یا نہیں اب ہم اس کے جو دندرالہ ان کو کھول لیتی ہیں دوستو یہ دندرالہ کو میں نے تو کھول لیا ہے اب ہم اس کے جو ٹائمنگ ہے اس کو چیک کرنا ہے ہم نے کو صحیح ہے یا نہیں اگر نہ صحیح ہوئی تو پھر ہم اس کے سیٹ کریں گے اگر صحیح ہوئی تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جہاں پہ میں نے کی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ چلا لینا دوستو اس کی ہوپی ٹائمنگ تو ٹھیک ہی ہے تھوڑی سی تھوڑا سا شاید چین کرنا پڑے ہوئے امید تو ہے کہ کام چل جائے گا یہ دیکھیں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے سامنے جو سوئی ہے اس کے سراخ ہے نا اس کے اوپر ایک ٹک بنا ہوا ہے یہ والا ٹک یہ سراخ ہے اور یہ والا ٹک ہے اس کے سینٹر میں سے آپ نے سٹل کی نوک کو گزارنا ہے جس طرح یہ گزر رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اور سوئی سٹل کے ساتھ سوئی جو ہے وہ سٹل کی نوک کے ساتھ لگنی بھی نہیں چاہیے اور اسی طرح آپ نے گزار لیا ہے تو جو سٹل کا نیچے لاکھ ہوتا ہے اس کے طریقے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا جو سٹل کا سراخ ہے نا یہ والا اس کے سینٹر میں سے آپ کی جو سوئی ہے وہ گزرے جس طرح اس کے گزر رہی ہے اس کو آپ نے یہاں سے سٹ کر لینا ہے یہاں سے سٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اس کے سٹل کے جو سٹل کے لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو مشین کو سیدھی اوپن کر کے نیچے سے اس کے دندرالوں کی سیٹن کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے دوستو یہ یہاں سے تو ٹھیک ہے بلکل اب ہم اس کو یہاں سے یہاں پہ ویسے ہی بند کر دیتے ہیں جس طرح اس کو کھولا ہے اور میں آپ کو مشین چلا کے چیک کرواتا ہوں ابھی میں نے چیک تو نہیں کی لیکن میں ابھی چیک کرواتا ہوں آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں پیچوں کو چھتی کیسے یہاں سے ٹھیک کر لیں جب آپ نے دندرالوں کو لگانا ہے تو اس کو سیدھا گھرگ لگانا ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے جب آپ کی جو پٹڑی ہے اس کے ساتھ آکے دندرال لگیں گے اس لینک کے ساتھ اس کو یہاں سے اس طرح سیدھا کر لیں سیدھا کرنے کے بعد ان کو ٹھیک کر دیں ٹھیک ہے دوستو اس پہ زیادہ بزن نہیں آپ نے ڈالنا ورنہ اس کی جو نیچے والی جو لینک ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے اگر اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے اس کو بٹڑی کو لگا دینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ساپ کر لینا ہے آپ نے پھر سے لگایا اور دونوں پیچوں کو لگا دیا ٹھیک ہے دوستو پھر سے اس کے دونوں پی ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد ٹائٹ کرنے کے بعد ٹائٹ کو دکھیل دیں پھر سے اس کا جو ٹھوٹ ہے اس کو لگا دیں ٹھوٹ بعد میں لگاتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کی نیچی والی سیٹن بھی چیک کروا دیں ٹھیک ہے دوستو دوستو جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جندرال کی اس طرح آگے پیچھے ہونا ہے تو آپ نے اس پیچ کو کھول لینا ہے اس کو کھول کے آپ نے اس کی اڈجسٹ اس طرح ہلاکہ چیک کر لینا ہے جہاں پہ آپ کی سیٹنگ ہو وہاں پہ آپ نے اس کو سٹ کر لینا ہے اور اگر آپ کے سٹل میں یہ زیادہ پلے ہے یہ والی جو ببن کیس والی جگہ ہے یہ زیادہ چیک کریں اگر اس میں زیادہ پلے ہے تو آپ اس سٹل کو بھی چینج کر لیں تاکہ آپ کی مچین بلکل دا دا نہ توڑے ٹھیک ہے دوستو اس پیچ کو کھول کے آپ نے چیک کرنا ہے اس کے ریجسٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اب میں آپ کو مچین چلا کے چک کروا دیتا ہوں کہ ماری مچین ٹھیک ہوئی ہے ہے یا نہیں ہوئی اس کو پھر سے نیچے رکھتے ہیں رکھنے کے بعد اس کا فورٹ لگا دیں اچھے سے لگانے کے بعد ڈاگا آپ نے اسی طرح ڈالنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح ڈالنے کے بعد ابھی ہم نے سیٹل کو آئل نہیں دیا لیکن آپ نے دے لینا ہے آئل دوستو آپ نے یہاں سے دونوں داگوں کو دور سے پکڑ لینا ہے پکڑنے کے بعد یہاں سے مچین نیچے کر کے سوئی کو اوپر لانا ہے اگر آپ کی مچین کا داگہ گنڈ جو ہے وہ دے رہی ہے مچین ٹھیک پکڑ رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کی مچین کا مسئلہ ہو گیا ہے آپ والا اور جب وہ آپ نے اس اس کو سلائی کرنا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کو رکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے ٹانکا جو ہے نا فل لوز کر لینا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ سپرنگ آپ کے سامنے ویسے ہی ہل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں جس طرح میں نے کیا ہوئے آپ نے ویسے ہی کر لینا ہے تاگہ بھی اسی طرح ڈالنا ہے دیکھ لیں اچھی طرح اور یہ سپرنگ آپ کا لوز ہونا چاہیے دوزنے کے بعد اب ہم اس کی مچین کو چلا کر چاہیے جہاں پہ ہماری مچین کا ٹانکا سہت ہو گا یہ دیکھیں ابھی ہماری مچین ٹانکا صحیح نہیں لگا رہی دوستو یہ دیکھیں جو آپ کے سامنے ابھی ٹانکا صحیح نہیں لگا رہی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے مشینہ کاملہو اکسو ساکار ہے مشینہ کاملہ ٹائزہ سکتے خطاد ہے سے بائی سے کس بڈیوہ ہے پھر سے اس کو نہیں گمانا ہے اب مشین کا ٹانکہ تاپ ہو گیا ہے یہ رکھے دلکل داگہ مشین بلکل نہیں توڑ رہی اور یہ ٹاپ دیکھنے بلکل نہیں ہے مشین میں صاف ستری سلائے یہ رکھے دلکل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ